ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے نربیہ کانٹ کے دوشیوں نے راشتبتی سدیہ یاچکہ راشتبتی کے پاس بھیجئے گریم انترالے نے ان لوگوں کی دیہ یاچکہ کو راشتبتی کے پاس بھیجئے علانگی دلے سرکار اس دیہ یاچکہ کو پہلے ہی خارج کر چکی ہے تو یہ فائل ان لوگوں کی دیہ یاچکہ کی اب راشتبتی کے پاس ہے راشتبتی رامنا کبند یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اسے سویکار کرتے ہیں یا خارج کرتے ہیں شمس ہم آپ سے اس پر ریاکشن ضرور لیں گے لیکن جیتے اندر بہادر سے ان کے پاس لے چلتے ہیں پتہ ہی جیتے اندر کیا ہے اس دیہ یاچکہ میں گریم انترالے نے بھیجئے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں سہید جو دلی سرکار نے اپنی فائل بھیجئے تھی جس میں وینے کمار شرما جو کی نربیہ معاملے میں آروپی ہے وہ کنوکٹیٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ دیہ یاچکہ خارج کرتے ہوئے دلی سرکار نے بھیجیا تھا اور LG نے بھی اپنی ریپورٹ لگا کر کے گریم انترالے کو بھیجی تھی گریم انترالے نے یہ پوری فائل اب اپنے ریکمنڈیشن دیتے ہوئے پریسیڈنٹ ہاؤس کو بھیج دیا ہے دوسرے بتاتے ہیں کہ جو راج سرکار جس طریقے کا ریکمنڈیشن دیتی ہے جو سلسطی دیتی ہے اسی کے آدھار پر گریم انترالے بھی اپنی نوٹنگ دیتی ہے اور اس کے بعد اس کو پریسیڈنٹ آفیس میں بھیج دیا جاتا ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے دوسرے سبتوں میں کہ جو بینہ کمار شرمہ کی ہے وہ دیا یاچکہ کو ریجیٹ کی منڈرالے نے بھی کر دیا ہے اور اس کو پریسیڈنٹ ہاؤس بھیجا گیا ہے اب پریسیڈنٹ کو اس پر فیصلہ لینا ہے کہ کس طریقے کے آگے قدم نہ آنے بہت دلیبا جیتا اندر آپ کا ہمارے سمبت دھاتا جیتا اندر بہت دوسرن لیکن شمس یہ صرف کیونکہ ایک عدھکار دیا گیا ہے اس لیے بھیجا گیا ہونا جانا اس لیے صرف ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ صرف بینہ شرمہ نے دیا آجکہ کے لیے اپیل کی تھی باقی مکیش اکشہ اور پون یہ تین ایسے ہیں چونکہ ابھی چار زندہ بچے ہوئے ہیں نربیہ کے گناہگار ان تینوں نے مرسی پیٹیشن داخل ہی نہیں یہ کورٹ میں وہ پریسیڈ کے پاس ایک وینہ نے کیا تھا جس کو دیلی گورنمنٹ نے خارج کر دیا ایل جی نے خارج کر دیا ہومنسٹی کے ذریعے پروسیجر ہے تو پریسیڈ آف انڈیا کے پاس گیا ہے ابھی تین نے نہیں کیا اور تیرہ دسمبر کو اسی لیے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں سنوائی ہو رہی کہ آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو اب آگے کیا ہے تو بڑا امپورٹنٹ اس کیس میں جو موڑ آئے گا وہ تیرہ دسمبر کو آئے گا لوہر کورٹ میں جب وہ کہیں گے کہ آپ تینوں نے کیوں نہیں کیا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو عدکار ان اپرادیوں کو ملے ہوئے ہیں وہ انت تک انتظار ہوتا ہے اس کے بعد ان کی سزا پر فیصلہ ہوتا ہے ایک عجیب چیز ہے دو ہزار سترہ میں آلیڈی سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا تھا جب ان کی جو فانسی کی سزا تھی وہ برقرار رہی لگ بک ڈیڑھ پونے دو سال بیٹھ گئے ابھی تک ان لوگوں میں سے کسی نے مرسی پیٹیشن تک داخل نہیں کی تھی اب جب تیہار جل نے لاسٹ منت ایک ہفتے کا محلت دیا ان کو تب ایک صرف ونہ نے کیا تین نے اب بھی نہیں کیا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک ٹیکٹس بھی ہوتا ہے کہ جب لگے گی فانسی کی تاریخ نزدیکاری ہے تب پریسنٹ کے پاس جائے کیونکہ ہمارا پرانا اتحاس یہ رہا ہے کہ مہینوں کیا سالوں مرسی پیٹیشن یوں ہی پڑا رہتا ہے لمبت رہتا ہے تب اس میں دیکھئے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے حالانکہ جو ابھی مجھے لگ رہا ہے جو اس وقت ماحول ہے جو غصہ ہے لوگوں کا شاید اس بار راستپتی بھون اتنا وقت نہیں لگائے گا اور جلدی اس پر فیصلہ لے گا